سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پائیو جے ہکی پانوالوں کو جو فیڈر ہے اس کے طرف سے مکتی صاحب کی آئے ہوئے ہم بھی آئے ہوئے تو بھائی ماشاءاللہ سے کوشش ہمارے ہاتھ میں دعائیں ہمارے ہاتھ میں نتیجہ اللہ کیا ہے اس نوازے سے آپ جو ہے جو یہاں کے ہیڈ ہے جی ایم صاحب ہے باجوہ صاحب ان سے مٹن ہوئی ہے تو انشاءاللہ جو رات کی ٹائمنگ ہے ہماری گیارہ سے ڈیڑھ بجے تک وہ فرز جون سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ختم کر دی جائے گی فرز جون سے اور اس کے علاوہ باقی جی ایم صاحب نے آتھ اٹھا لیا کہ وہ جو چار ٹائم لوگ شیڈنگ ہوتی ہے اس میں میرے بس میں کچھ نہیں ہے ایک منٹ بھی کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ کا ہوگا تو پوری کراچی کا ہوگا نو گھنٹے دس گھنٹے سے اگر ہم نو گھنٹے آٹھ گھنٹے کرتے ہیں پورے کراچی کا ہونا پڑے تو انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ نیت کی یہ مچورہ کی ہے کہ اب ہم یہاں سے جائیں گے ایم ڈی کے پاس ان سے بھی بات کریں گے ان سے نہ بنا تو پھر لازمی سی بات ہے احتجاج عوام کا حق ہے اور یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا تو پھر انشاءاللہ بیٹھک جو ہے وہ روڈ پہ ہوں گی ان افسران کے ساتھ یہ بھی دھوپ میں آئیں گے بیٹھیں گے ایسیوں کے کمرے سے نکل کر اور ہم تو ویسے ہی دھوپ کے آدھی ہیں کھیل کے میدانوں میں ہوتے ہیں عوام کے لئے پیش پیش ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پھر بیٹھک کریں گے مین روڈ پہ تاکہ ترکولی روڈ ہو اور اس کی تپش آئی فائی ہو تاکہ مزہ ہے بیٹھک کرنے میں تین چار گھنٹے روڈ پہ ہم بھی بیٹھیں یہ بھی بیٹھیں ٹیبل ٹوک ہوگی اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آخری سانس تک لگے رہیں گے اپنی عوام کے لئے بغیر کسی لالہ چور غرص کے کہ ہماری عوام کا ہماری ماں و بینوں کا بزرگوں کا ان کے لئے چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہے بھنی کا ہے گیس کا ہے یا اس کے علاوہ روزگار کا ہے تو ہر مسئلے پہ انشاءاللہ دیرمنٹی ڈور پرونڈیشن پاکستان مدینہ مل پر اورگنائزیشن پاکستان پیش پیش ہے اور یہ علاقہ مکین یہ معززین کو اللہ عزت دے خاص کر میں اس میں کہوں گا بابو عبدالسلام صاحب کی بڑے قربانی ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً جگہتے رہتے ہیں سب کے گھروں میں ساری چیزیں سولر جنرلیٹر یو پیس موجود ہیں لیکن پھر بھی عوام کے لئے وہ گھر سے آتے ہیں اس گرمی میں کبھی کئی الیکٹرک کا رکھ ہوتا ہے کبھی واتر بوٹ کا رکھ ہوتا ہے کبھی سیوریج والوں کے پاس کبھی ٹون کے پاس تو بھائی انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہیں کہ اپنے حق کے لئے ازاد کشمیر والوں کی طرح نکلو اللہ کے بندوں وہ نکلے تو یونٹ تین روپے ہو گیا اور بیس کلو آٹے کی بوری ہزار روپے کی ہو گئی مطلب پچاس روپے کلو آٹا تو غیرتمند قومیں جو ہے نکلتی ہے اپنے حق کے لئے آپ غیرتمند قوموں کلمے کے نام کے پاکستان مر ہیں تو اپنے حقوق کے لئے نکلو اللہ کی رضا کے لئے پھر دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی میں حالت نہیں بدلنا تو حالت جب قرآن میں کہہ دیا اس سے تو کسی کا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا جو کرے گا وہ کافر ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے نکلیں گے برپور انداز میں آپ سے بھی درخواست ہیں کہ دعائیں کریں اور محنت کریں اور اپنے حق کے لئے نکلیں اسی کے ساتھ سب کا بہت بہت شکریہ اور ناسس کو زیادہ سے زیادہ فاروٹ کریں تاکہ اقام بالا تک بھی جائے وہ بھی تھوڑا جاگے اللہ ہمارے ساتھ ان کو بھی ادارت دیں اسی کے ساتھ اللہ پس اپنا فیال رکھیں